جھوٹے پیار کی یہ ساتھ نشانیاں جان لیجئے سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہی ہمیشہ دوسرے سے معافی مانگیں گے کوئی غلطی اگر آپ کی ہو بھی نہ تب بھی آپ اس سے ہمیشہ معافی مانگیں گے اور دوسرا انسان اگر معافی مانگ گے لے تو وہ کوئی سو میں سے ایک یا دو دفعہ مانگے گا معافی ادروائز وہ آپ سے معافی مانگے گا ہی نہیں اپنی کسی غلطی پہ اور ہوگا کیا کہ ایون اگر اس کی بھی غلطی ہوگی تو آپ نے معافی مانگنی ہے مجھ سے جو لوگ مشورہ لینے کے لیے رابطہ کرتے ہیں وہ یہی بات اکثر کہتے ہیں کہ ہم ہی ہمیشہ دوسرے سے معافی مانگتے رہتے ہیں دوسرا تو معافی مانگتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے تو معافی مانگنی نہیں چلو میں نے تو ریلیشنشپ چلانا ہے تو میں ہی معافی مانگ لوں یعنی اس طرح کی سیچوشن آ جائے گی دوسرے نمبر پہ جھوٹے پیار کی نشانی سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان آپ کے بیگراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو جج کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو تسلیم نہیں کرے گا وہ یہ کہے گا کہ اگر تو تم میری کاسٹ کی ہوتی ہے تو میں تم سے شادی کر لیتا اگر تو تمہارا تعلق شہر سے ہوتا ہے تو میں تم سے شادی کر لیتا اگر تو تم گاؤں سے نہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر لیتا یعنی وہ ہر لحاظ سے آپ کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرے گا بیگراؤنڈ سے بھی آپ کو جج کرے گا اور اس کے لیے بیگراؤنڈ بہت میٹر کرے گا تیسے نمبر پہ اگر وہ آپ کو تسلیم نہیں کرتا جیسے کہ آپ ہیں یعنی وہ آپ کے اندر کہتا ہے کہ تم اپنے اندر یہ چینج لے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ پیار کروں گا اگر تو تم اپنی یہ عادت ختم کرتا تو میں اور زیادہ پیار کروں گا یعنی وہ کنڈیشنل کر دے گا آدمتوں کے ساتھ کنڈیشنل کر دے گا آپ کے اندر چینجز کے ساتھ وہ بھی جھوٹا پیار ہے کیوں کیونکہ اس کو جیسے آپ ہیں ویسے آپ پسند نہیں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ سے سچا پیار نہیں ہے چوتھے نمبر پہ دیسٹنس اگر دوسرا انسان آٹ آف سیٹی چلا گیا ہے آٹ آف کنٹری چلا گیا ہے یا پھر اب یونیورسٹی چھوڑ گیا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا پیار ہے سچا پیار نہیں کیونکہ سچے پیار میں ڈسٹنس کی وجہ سے تعلقات سراب نہیں ہوتے ڈسٹنس کی وجہ سے تعلقات اب خراب ہوتے ہیں جب پیار میں کوئی نہ کوئی کمی اور جھوٹا پیار ہو پانچے نمبر پہ آپ کی کولیفیکیشن کی وجہ سے آپ کو جج کرنا اگر تو دوسرا انسانی کہنا کہ تم نے اگر پی ایس ڈی کی ہوتی تو میں تم سے شادی کر لیتا اگر تم نے بی ایس آنرز کیا ہوتا یا تم نے محسوس کیا ہوتا اس فیلڈ میں تم سے شادی کر لیتا یعنی اس کو آپ سے کوئی پیار نہیں اس کو آپ کی کولیفیکیشن سے پیار ہے چھتی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان خود ہی سارے ڈسٹنس لے اور وہ آپ کو ڈسٹنس نہ لینے دے اور اگر لینے بھی دے تو آپ کے ڈسٹنس پر اس کا ڈسٹنس بھاری ہو اور وہ آپ کے ڈسٹنس کو بلکل ویٹیج نہ دے اور وہ کہے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا سارا کچھ تم مجھے ہی پتا ہے ساتھویں اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر دوسرا انسان آپ کو چیٹ کرے یعنی وہ اپنی غلطی تسلیم بھی نہ کرے اور اگر غلطی تسلیم کر بھی لے پھر بھی وہ اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کر نہیں سکتا کیونکہ اس نے آپ کو چیٹ کیا سو اگر تو دوسرا انسان آپ کو چیٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے ایک نہیں بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ جھوٹا پیار ہے یہ سچا پیار نہیں ہے اگر تو آپ کانسٹنگ لینا چاہتے ہیں مشرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسٹر کے حوالے سے تو مجھے دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کر کے میرے ساتھ پرسنل لیول پر سیشن بک کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں ضرور سوچ سکیں All the best